العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیرن وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا يَجُوزُ اور کفالہ بن نفس جائز نہیں ہے حدود اور قصاص میں امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جوز جائز ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا کفالہ بن نفس یعنی کسی شخص کیا کسی شخص کی ذمہ داری کو قبول کرنا تو کیا مقفول بھی ہی یعنی جس کے کفالت بھی جاری ہے وہ حدود اور قصاص میں بھی جائز ہے یا جائز نہیں تو حضرت امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدود اور قصاص میں کفالہ بن نفس جائز نہیں ہے حضرت صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز ہے یہ مسئلہ اصل صاحب قدوری کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ حشی میں بھی ہے کہ کفالت پر مجبور نہیں کیا جائے گا امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نصدی کفالہ جائز نہیں ہے مطلب یہ کفالہ پر مجبور نہیں کیا جائے گا یعنی اس سے یوں نہیں کہا جائے گا کہ تو اپنے لئے کفیل بن نفس پیش کر کہ تو اگر حاضر نہیں ہوتا ہے تو تیری طرف سے کون کفیل ہوگا تیرے کو حاضر کرنے کا لہذا امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا تجبرو علی الکفال لا يجبرو علی الکفالہ کہ کفالہ پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس پر اجبار نہیں کیا جائے گا زبردستی نہیں کی جائے گی جبکہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں اس میں بندوں کا حق ہے اور بندوں کے حق کے متعلق ہے لہذا اس میں بھی اسے کفالہ بن نفس کے لئے مجبور کیا جائے گا لیکن حضرت امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے یہی قول ہے کہ لا کفالت فی الحد کفالت حد میں کفالہ نہیں ہے وَأَمَّلْ كَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ معلومًا کَانَ الْمَقْفُولُ بِهِ اَوْ مَجْهُولًا کہ اب یہاں سے کفالہ بالمال کے مسائل شروع رہے ہیں وَأَمَّلْ كَفَالَةُ بِالْمَالِ کفالہ بالمال جائز ہے جیسے کفالہ بالنفس جائز ہے جیسے کفالہ بالمال جائز ہے اور اس کی دلیل ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں وَأَمَّلْ كَفَالَةُ بِالْمَالِ کفالہ بالمال جائز ہے خواب مال معلوم ہو یا معلوم نہ ہو مجھول ہو یعنی معلوم نہ ہو اِذَا کَانَ دَيْنَا صَحِحًا جبکہ دین دینے صحیح ہو دینے صحیح کا مطلب جان لیجئے دینے صحیح یعنی جو قرض وغیرہ ہو یا کسی چیز کی خریداری کی گئی تھی اس کا قرض باقی ہو یا فیل کوئی جنایت وغیرہ کا تعوان ہو ایسے اگر قرض ہے تو اس میں کفالہ درست ہے اور دینے ضعیف ہو جیسے مثال کی طور پر دینے کتابت وغیرہ تو اس میں کفالہ درست نہیں ہے تو کفالہ بالمال جائز ہے خواہ معلوم جو مقفول بھی ہی مال ہے وہ معلوم ہو کتنی مقدار میں ہے یا معلوم نہ ہو تب بھی درست ہوگا اس لئے کہ کفالہ کا حکم عام ہے تو اس میں وہ آ جائے گا جیسے مثال کی طور پر صرف کوئی کہے کہ اس پر جتنا ہے اس پر جو کچھ قرض آپ کا ہے وہ میں ادا کر دوں گا تو وہ کتنا قرض ہے اس نے وہ نہیں کہا ہزار ہے دس ہزار ہے صرف اتنا کا جتنا بھی قرض ہے تو میں اس کو ادا کر دوں گا اب اس میں اس کی مقدار میں جہالت ہے پھر بھی یہ کفالہ جائز ہو جائے گا وَأَمَّا الْكَفَالَتُ بِالْمَالِ فَجَائِزَتُن کفالہ بالمال جائز ہے معلوم ان کانا المال المقفول بھی ہی مال معلوم ہو او مجھولن یا مجھولو ادا کانا دینا صحیحا جبکہ دین دینے صحیح ہو مثلا یہ قل مثلا انہوں کہے تکفلتو عنہ بیالف درہم میں اس کا کفیل ہوں ایک ہزار درہم کا تو یہاں پر جو مال ہیں وہ ایک ہزار درہم ہیں تو یہ معلوم ہے او بیما لکا علیہ یا جو کچھ اس پر ہے اب یہاں مجھول ہے میں اس کا کفیل ہوں جو کچھ آپ کا اس پر ہے تو اب یہاں پر کتنا ہے اس کی مقدار معلوم نہیں پھر بھی یہ درست ہے او بیما یو دریکو کفی حاذ البیغی یہ جو کچھ آپ کو اس بی میں ملے گا اس کا میں کفیل ہوں تو اب یہاں پر درہم ہے یہاں مجھول ہے اور یہاں اوشہ کا کفیل ہو رہا ہے مال کا کفیل ہو رہا ہے تو یہ بھی درست ہے وَالْمَقْفُولُ لَهُ بِالْخْيَارِي اِنشَاءَ طَالَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَاِنشَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَةِ اور مقفول لَهُ کوئی اختیار ہے اگر چاہے تو اس سے طلب کرے جس پر جو اصل ہے جس پر اصل قرض ہے وَاِنشَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَةِ اور اگر چاہے تو کفیل سے طلب کرے مقفول لہو جو ہوتا ہے یعنی جس کی لئے کفالت لی جاتی ہے اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو کفیل سے مطالبہ کرے اور چاہے تو اصیل سے مطالبہ کرے کفیل یعنی جو ذمہ داری لے رہا ہے اور اصیل یعنی جس کے ذمہ اصل قرض ہے وہ دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے اس لئے کہ کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے ملا دیا جاتا ہے یہ ضم ذمہ الکفیل الیلہ ذمہ الاسف في المطالبہ کہ مطالبے میں کفیل کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اصل کی ذمہ داری کے ساتھ یعنی جو کفیل ہے اس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا اور جو اصیل ہے اس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کفیل کے ذمہ داری کو قبول کرنے کی وجہ سے جو اصل ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سے واصل اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہوتا ہے اس لئے مکفول لوگ کو اختیار ہے چاہے تو کفیل سے مطالبہ کریں اور چاہے تو جو اصل ہے اس سے مطالبہ کریں وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِشْرُوطِ مِثْلَ اَن يَقُولَ مَا بَایَعْتَ فُلَانًا فَعْلَيَّ اَوْ مَا دَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعْلَيَّ اَوْ مَا غَصَبَكَ فُلَانٌ فَعْلَيَّ اور جائز ایک کفالہ کو شرطوں کے ساتھ معلق کرنا مثلا وہ کہیں مَا بَایَعْتَ فُلَانًا جو کچھ آپ فلا کو بیچے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اَوْ مَا دَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعْلَيَّ یا جو کچھ آپ کا اس کی ذمہ ہے فعالیہ اس کا ذمہ دار میں ہوں وہ میرے ذمہ ہیں یا جو کچھ فلا شکر سب کر لے فعالیہ تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اب کہہ رہے ہیں کہ جس طرح شرطوں بغیر شرطوں کے کفالہ صحیح ہو جاتا ہے شرطوں کے ساتھ معلق کرنے سے بھی کفالہ صحیح ہو جاتا ہے اس نے شرط لگایا کہ فلا شخص سے آپ جو بی کریں گے فلا شخص سے آپ جو بی کریں گے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی تو اب یہ گویا معلق کر رہا ہے کہ فلا شخص سے بی ہوگی تو ذمہ داری مجھ پر ہوگی یا جو کچھ آپ کا اس کی ذمہ ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے یا فلا شخص غصب کرے تو ذمہ داری مجھ پر ہوگی تو اس طرح تعلیق شرط یعنی شرطوں کو معلق کرنا صحیح ہو جائے گا وَإِذَا قَالَ اور جب وہ کہے تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيلُ وَإِلَّمْ تَكُمِ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ مَا يَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ اور جب کہا کہ میں کفیل ہوں بِمَا لَكَ عَلَيْهِ جو کچھ آپ کا اس پر ہے میں کفیل ہوں جو کچھ آپ کا اس پر ہے اب دیکھئے یہاں پر بِمَا لَكَ عَلَيْهِ جو کچھ آپ کا ہے تو اس میں مقدار مجھول ہے فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِالْفِدْ تو اس نے ایک ہزار کا بینا قائم کر دیا اس پر زمین الْكَفِيل تو کفیل زامین ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے کہا جو کچھ آپ کا ہے اس پر میں کفیل ہوں تو مدعی نے یہاں دعویٰ کر دیا کہ میرے اس پر ایک ہزار ہے جو کچھ آپ کے اس کے ذمہ ہیں میں اس کا کفیل ہوں یہ کفیل نے کہا تکفل تو میں کفیل ہوں بھی مالا کا جو کچھ آپ کا علیہ ہی اس پر ہے تو مدعی نے دعویٰ کیا کہ ایک ہزار ہے تو مدعی کی ذمہ بینا پیش کرنا ہوتا ہے الْبَيِّنَةُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِدَّعَا جو بھی دعویٰ کرے گا جو بھی مدعی ہوگا وہ بینا پیش کرے اگر اس نے بینا پیش کر دیا کہ ہاں میرے اس کے ذمہ ہزار ہے تو زمین الْكَفِيل کفیل زامین ہو جائے گا وَالْلَمْ تَقْوِمِ الْبَيِّنَةُ اور اگر بینا نہ کرے فَالْقُولُ قُولُ الْكَفِيلِ مَا يَمِنِهِ تو کفیل کا قول کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ اس مقدار میں جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں پھر وہ جتنا کہے کہ پاس سو ہے ساس سو ہے آٹھ سو ہے جتنا کو اعتراف کرے گا اتنا اس پر لازم ہو جائے گا فَعِنِي طَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقَ عَلَا كَفِيلِهِ پس اگر مکفول عنہ اعتراف کرے اس سے زیادہ کا تو کفیل پر اس کی تصدیق کو قبول نہیں کیا جائے گا کفیل کے خلاف اس کی تصدیق کو قبول نہیں کیا جائے گا اب دیکھیں یہاں مکفول عنہ اعتراف کر رہے کہ ساس سو نی نو سو ہیں اور کفیل کہہ رہے کہ ساس سو ہیں تو گویا یہاں مکفول عنہ کی حیثیت اجنبی کی طرح ہو گئی اس لئے کہ جو معاملہ ہو گیا اب یہ مکفول لہو کا اور کفیل کا ہو گیا اور یہاں مکفول یہاں کفیل جو ہے وہ مدعا علی ہے اور جو مدعا علی ہوتا ہے اس پر قسم لازم ہوتی ہے یادہ اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا اور مکفول عنہ جو زیادتی کا اعتراف کر رہا ہے اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ہاں وہ کہہ رہا ہے نو سو تو دو سو اس کے ذمہ لازم ہوں گے کہ وہ اپنی طرف سے ادا کرے کفیل تو صرف سات سوئے ادا کرے گا کیونکہ کفیل نے صرف سات سو کا ہی اعتراف اور اقرار کیا ہے اب یہاں چونکہ جو مکفول لہو ہے اس نے بیینہ قائم نہیں کیا اگر بیینہ قائم کرتا تو کفیل رامن ہوتا لیکن بیینہ قائم نہیں کر رہا ہے تو اب جو کفیل ہے وہ قسم پیش کرے گا تو اس میں گویا مکفول انہو کی اعتراف اگر وہ اعتراف کرے تو اس کی ذات متو درست ہوگا کفیل کی حکم درست نہیں ہوگا فعن اعتراف المکفول عنو بس اگر مکفول عنو اعتراف کرلے اس جادا لم يصدق على کفیلی تو کفیل کی خلاف اس کی تصدیق نہیں کی جائے کی اکتفي هذا الكلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله موسیقی موسیقی موسیقی